اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ جانیں نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں یو پی خبر میں ہوں آپ کے ساتھ اس وقت عمر خانہ یہ نظر ڈالتے ہیں اس وقت کی کچھ خاص خبروں پر بریلی کلس نے واہنچور گروہ کا کیا بھنڈا فورڈ بریلی کلس نے واہنچور گروہ کا بھنڈا فورڈ کیا ہے پلس نے واہنچوروں کے پاس چھے لگجری کار اور تین انفیلڈ بولٹ برامت کی ہے دراصل بھوجی پورا پلس کو ایک مقبیر سے سوچنا ملی تھی کہ کچھ بدماش لکناؤ ڈلی روڑ کے سیدھپور چننیلال کے پاس ایک خالی پلانٹ میں واہنچور کھڑے اور واہن بیچنے کی یوجنا بنا ہے جب پلس موقع پر پہنچی تب واہنچوروں نے پلس پر فائرنگ کر دی پلس نے جب جوابی کاریوہی کی تو موقع سے پلس نے پانچ بدماش گرفتار کر لیے جبکہ کئی بدماش موقع سے بھاگنے میں سفل رہے ہیں پلس نے موقع سے بدماشوں کے پاس سے کئی اوید ہتھیار بھی برامت کیے ہیں پلس موقع کے بعد پانچ لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور ان کے آٹھ ساتھی بھاگ گئے ہیں ان پانچ ساتھیوں سے چھے لکجری گھاڑیاں اور تین بولٹ موڈ سائیکل برامو دوئی ہیں پوشتاش پہ ان کے دوارہ بتایا گیا کہ راجدھانی دلی سے گھاڑیاں چڑھاتے تھے اور جگہ جگہ بیچتے تھے تو ابھی تک جو پانچ ابھیوک تھے ان کی نیسادہی پر ان کے پاس سے یہ نو گاڑیاں ملی ہیں باقی گینگ پر کام کیا جا رہا ہے اور اس میں کون کون سامل رہے ہوں گے ان کا ہی پتہ کرایا جائے گا یہ چیزیز نمبر بھی بدل چیزیز کو ٹیمپر کر دیتے تھے نمبر بدل لیتے تھے کاغج بدل لیتے تھے اس میں کون کون لوگ کاغج بدل لیوانے میں انوالڈ رہے ہیں ان کا پتہ لگایا جائے گا اس میں کافی کام ابھی کرنا ہے جو بکھے سرگنا ہے ان کا حسیب سمبل کا رہنے والا ہے وہ بھاگنے میں سفل ہو گیا ہے اسے بھی جلدی گرپتار کیا جائے گا اس میں جو خریدار ہیں تو کی لگجری گاڑیاں تھی جادے قیمت کی گاڑیاں تھی ان میں دو پروپرٹی ڈیلر آمن اور نندرام ہیں اور ایک جو پردھان بھاگنے سفل ہو گیا ہے وہ نجر اگنج کا پردھان ہے جو تھانہ بیڑی میں گاؤں پڑتا ہے ہم نے یہ سامان نے مطبیٹ تھی اس میں کسی کو چھوٹ نہیں آئی ہے اور اس میں شیطرہ دکاری نواب گنج اور پروپارڈ ڈرکشک بھوجیپورا کا مسیس یوگدان ہے اور وہاں کی پولیس نے بہت اچھا کام کیا ہے ایس ایس پی صاحب نے پچیس ہیار روپے انام دینے گھوشنا کی پورٹی سبسکرائب کریں ہمارا اوفیشیل یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن دبا کر پائیں سبھی نوٹیفکیشن